یتیم خانہ اہل اسلام کی مجلس منتظمہ کے لیے 26 فروری 2023 بروز ایتوار انتخابات ہو رہے ہیں کل 21 رکنی مجلس منتظمہ کے لیے دو گروپوں کے درمیان مقابلہ ہے لیاب ٹاپ کا نشان اور ہیرے کا نشان رکھنے والے دو گروپ آمنے سامنے ہیں لیاب ٹاپ کا نشان رکھنے والے گروپ میں میر سیف اللہ نعیم پروفیسر نازنین بیگم خسرو قریشی جے شفی اللہ محمد قبیر ڈاکٹر آر عبد الحمید اس طرح شہر بینگلور کی معزز شخصیات شامل ہیں لیاب ٹاپ کا نشان رکھنے والے گروپ کے چند میمران نے پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے مقاصد و خیالات کا اظہار کیا ایک سو چالیس سالہ قدیم یتیم خانہ اہل اسلام کی موجودہ صورتحال مسائل اور اپنے منصوبوں کے سلسلے میں میڈیا کو جانکاری دی پیش ہے جنوبی نیوز کی ریپورٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں حدیعہ تشکر پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یتیموں کی خدمت کے لیے اور ملت کے ایک سلکتے ہوئے موضوع پر ہم لوگوں کو خدمت کا موقع فراہم کیا ہے اس موقع پر ہمارے ذمہ داران ہیں جو اس مرتبے الیکشن میں حصے دار رہیں گے جس میں سب سے پہلے حافظ سعید الدین صاحب ہیں اور محترم ڈاکٹر آر عبد الحمید صاحب ہیں اور محترم متحر سراجی صاحب ہیں اور اس کے علاوہ یہ ٹیم کی قیادت کے سلسلے میں محترم خسرو خریشی صاحب کی قیادت میں افقافلہ چل رہا ہے جس میں سلجھے ہوئے کئی احباب ہیں جس میں میر صیف اللہ نعیم صاحب ہیں اور محترمہ ناظنین بیغم صاحبہ پروفیسر ناظنین بیغم صاحبہ ہیں اور اس کے علاوہ ملت کے ان شعبوں سے تعلق رکھنے والے اور تعلیمی اداروں سے وابستہ احباب اور پھر آر بی آئی یا فینانشل ایشیوز میں جن کا ایک اہم کردار رہا ہے اسے تجربے کار شخصیات کا ایک خافلہ اور معلومات کی شکل میں بالخصوص تعلیمی معاملے کو اجاگر کرنے کے لئے نسوانی جذبات کی ترجمانی کے لئے مختلف حوالوں سے ہمارے پاس دو تین منجی ہوئی خواتین ہیں جس میں پروفیسر ناظنین بیغم محترمہ وحیدہ بیغم صاحبہ سعیدہ بیغم صاحبہ یہ بھی تعلیمی مدان سے وابستہ بہرال اس سلسلے میں یہ ذمہ داران کی ٹیم ہمارے پاس تشکیل دی گئی ہے اس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ ہر اس شخص کا ساتھ دو جو نیکی کام کرتے ہیں نیکی کی طرف آگے بڑھتے ہیں نا ساتھ دون لوگوں کا جو غیر غلط کاموں میں حصہ لیتے ہیں پرانکہ یہ مفہوم ہے الحمدللہ دو ہزار تیرہ چودہ میں دو ہزار تیرہ کے آخر میں ایک نئی مجلس منتظمہ کا انتخاب ہوا جو اس سے پہلے دو ہزار دس سے دو ہزار تیرہ کے آخر تک مقبوٹ کے اندر یہ ادارہ رہا ان کوششوں میں دو ہزار تیرہ کے آخر میں جو کمیٹی بنی ان کوششوں میں میرا فعال کردار رہا ہے الحمدللہ جس کے سر پر یم سراج اللہ خان صاحب رحمت اللہ لے رہا ہے اور اس کے لیڈر بحیثت سیکریٹری سید شفیر رحمت صاحب اس کے سیکریٹری بنے اور باگڈر سمالے تین سال ادارہ الحمدللہ جو غلطوں کی راہ میں ادارہ بولے تو ادارہ کے بچے ادارہ کا جو وہاں کے اندرونی حالت بلکل خستہ تھی بلکل ناغوار تھی بلکل ان کی دیکھ بال میں کمی اپیش ہو رہی تھی تو اس کو صدارتے ہوئے اس کو صدارتے ہوئے تین سالہ کے خدمت میں بہت سارے اقدامت الحمدللہ ان لوگوں کی سرپرستی میں کیے گئے مثلاً بچوں کی تعلیم و تربیت بلکل مفقود تھی کھانا پینے کے نظام بلکل نہ کر رہا تھا یہاں تک کہ کپڑے پہننے کے واسطے ان کا انتظام بلکل صحیح نہیں تھا تو یہ تین سالہ اس میں جو ہے تیاری کر رہیں کہ یہ سلسے میں کیا حساب سے تم ریزلٹ لائیں گے ہم پڑھ کے کیا کریں گے یہ سلسے کا ریزلٹ لائے کے ہم کیا کریں گے یہ لڑکوں کا لڑکوں کا کیا حضرت تمہارا نام کے مانے کے واسطے ہمیں ریزلٹ اچھا لانا تمہارا نام شہر مشہور اس کے لئے اچھا پڑھنا یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی پوچھا بچوں سے بلے بچے کہ ہم کو یہ سلسل تک ہم پڑھایا جاتا ہے پھر یہ سلسل کے بعد ہم کے یہاں سے بھگا دیا جاتا ہے جملے ان کے میرے نہیں بھگا دیا جاتا ہے کیوں بھی اتنی ہی ہمارے زندگی ہاں اس لئے ہمارا یہ کیا ہے کہ جب تک ہم ادارے میں رہیں کھائے پیئے خوش رہیں پھر اس کے بعد جو ہمارے زندگی ہے کیا ہمارے جو سر پرس رہتے ہیں کہ مامو کے خالہ کی چچا کی چچانی کی یتیم بچے کسی کا باپ نہیں تو کسی کے ماں نہیں اب دوسروں کے حوالے رہتے ہیں وہ بچے بچیاں کو کسی آٹرڈریور سے یا گاری ڈھکلنے والے سے شادی کر کے دی دی جاتے ہیں اس کے لئے ایک مختصر فرد ادارے سے دی دی جاتا ہے لڑکوں کو وہ بھی نہیں مہر پھیج کے چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا سوال تھا ہم ان کا یہ سوال تھا ہم باہر جانے کے بعد پنچن کے دھکان میں جانا نہیں تو کسی ایک ٹھیلے در کے ساتھ ہمارا زندگی بزن کرنا اس لئے نہ پڑنے کے خواہش نے پھر ان بچوں کو سمجھایا گیا ان بچوں کو سمجھایا گیا ان کا آلیہ تعلیم کا نظام بنایا گیا الحمدللہ اس کے بعد آلیہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ صرف تین مہینے کے اندر یہ سلسل کا ریزلٹ ہنڈرڈ پرسنٹ رہا جو اتیم خانی کی تاریخ میں پہنی مرتبہ رہا سو فیصد اس کا ریزلٹ الحمدللہ دو ہزار چودہ میں پھر اس کے بعد چودہ میں اچھا ریزلٹ رہا پندرہ میں اچھا ریزلٹ رہا سولہ میں اچھا ریزلٹ رہا دو ہزار سنترہ سے پھر وہ معامل کے مطابق اس کی زوال شروع ہو گیا اس کا یہ افسوس کی بات ہے اور یہاں ڈڑھو رہا کیا پیٹا جا رہا ہے ہم ایسا کر رہے ہیں ہم وہ ایسا کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں پبلک کوئی کیا معلوم حوام کوئی کیا معلوم ادارہ کے خیر خواہوں کوئی کیا معلوم صرف ان کی باتوں پر آگر یہ کر رہے ہیں اس سلسلے کو قائبر میں نے سیکرٹیس صاحب سے ملاخت کی انتظام ایسے بھی ملاخت کیا اور بار بار ان کے نشان دے بھی کرتے رہے تو مجھے خود انہوں بتاتے گے نہیں ہمارا جو مشن ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے کیا کام کر رہا ہے انہی کو معلوم سب سے پہلے یہ جو یتیم خانہ اہل اسلام کے نام سے تقریباً ایک سو تیس سال قبل بزرگوں نے کدارہ قائم کیا تھا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یتیموں کی فلاح و بہبودی کے لئے اور بالخصوص تعلیمی ایشوز کو حل کرنے کے لئے تعلیم و تربیت کو فوکس کرتے ہوئے ان بزرگوں نے اس ایسے ادارے کو قائم کیا تھا جہاں تک اداروں کا معاملہ ہے یہاں کے کئی ایشوز ہوتے ہیں انہوں کا ڈھنگ ہوتا ہے ایک سسٹم ہوتا ہے الیکشن کا ایک نظام ہوتا ہے تو ادارتی الیکشن ہوتے ہیں اور وہاں جو شامل ہوں ان کا سب سے پہلے جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ خدمت کے جذبے کے تحت وہ اداروں میں شامل ہوں لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ ایسے اداروں میں بھی پوری طرح سیاسی الیکشن بنا دیا جا رہا ہے سیاسی سطح کے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں مختلف حربیں استعمال ہو رہے ہیں جہاں تک ہماری معلومات ہیں اس سلسلے میں جہاں تک ہماری معلومات ہیں ادارے فلان فلان جس طرح کا ہوا کھڑا کیا گیا ہے گراؤن لیول پر اگر دیکھیں تو شاید یتیم خانے کے انتخابات کی تاریخ کا یہ پہلا موقع ہے کہ اکیس افراد پر مشتمل جو سنڈیکیٹ ہے اس کے مقابلے میں اکیس کا سنڈیکیٹ آیا ہے یہ پہلا ہے موقع ایک اور دوسرا اس میں بھی جیسا میں بتایا کہ سیاسی حدکنڈے استعمال کیے گئے کئی ممبران کو ویڈرال کرنے پر مجبور کیا گیا جب ممبران کی تعداد کم ہو جاتی ہے تو پھر یہ اپنے آپ کو شہین سا بات ساگر ثابت کرتے ہوئے الیکشن میں ہمیں جیت کر آئے اس طرح کا ڈھنڈورہ پیٹا جاتا ہے اس لئے کہ مدد مقابل کوئی ہوتا نہیں تو جو اندوں میں کانا راجہ کا معاملہ ہوتا ہے اس مرتبے اکیس کے مقابلے میں اکیس ہوا ہے دوسرا سوال یہ ہے آپ کا کہ کئی تنظیمیں اس میں تائید میں ہیں تو سوائے اخبارات میں جن چیزوں کو آشکارہ کیا گیا اخبارات کے حوالے سے جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ صرف ایک ادارہ ہے انجمہ نے خدام المسلمین کے حوالے سے محترم مسعود عبدالقادر صاحب کا تائید نامہ آیا ہے تو جہاں تک میں مسعود صاحب سے مسعود صاحب کو جانتا ہوں ان کو دیکھ کر کئی چہرے ایسے ہیں جو سماجی میدان میں اترے ہیں محترم مسعود صاحب بہت بڑی سخصیت ہیں بلکل ہمارے دلوں میں ان کے خدر ہے لیکن انتہائی افسوس کا پہلو کہ ایسی سلجی ہوئی ایسی منجی ہوئی شخصیت چونکہ یہ انتخاب ہے الیکشن ہے یہ آپ انڈیویجل تائید کریں تنقید کریں جو کچھ ہے وہ آپ کا مسئلہ اگر انڈیویجل مسعود عبدالقادر صاحب اپنا نام کے ساتھ کوئی تائید ہی خد جاری کرتے تو اعتراض کا مرحلہ نہیں تھا انجمن خدام المسلمین شہر کا وہ مایانہ زدارہ ہے جو کئی برسوں سے ملت کی قدمت میں لگا ہوا ہے تو ہمیں افسوس ہے کہ محترم مسعود عبدالقادر صاحب نے خدام المسلمین کا حوالہ دیتے ہوئے کسی ایک آدمی ایک سنڈیکیٹ کی تائید میں ہوتے رہے ہیں حالانکہ غلط طریقہ ہے مسعود عبدالقادر صاحب کا مقام یہ تھا کہ وہ کسی سنڈیکیٹ کی تائید کیے بغیر لوگوں سے اپیل کرتے کہ لوگ جتنے بھی ممبران ہیں وہ تمام کے تمام ووٹ کا استعمال کریں اچھی تیم کو سامنے لائیں اس طرح کا پیغام دیا جانا آپ نے جو سوال کہا کہ بعض ادارے والے ان کی تائید کر رہے ہیں جہاں تک ہمارا تجربہ ہے شہر کے جو بڑے ادارے ہیں ان بڑے اداروں پر کچھ لوگ قابض ہیں تو یہاں کے لوگ وہاں سپورٹ کرنا وہاں کے لوگ یہاں سپورٹ کرنا کچھ مخصوص ادارے ہیں جن کی آمدنی زیادہ ہے ان لوگوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اداروں کو ترقی دینے کے بجائے نام و نمود حاصل کرنا اور بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ صرف ایلیکشن کے وقت پر آتے ہیں سال بھر نہیں رہتے وہ اور کبھی مخصوص ادلاس کے پر ہم لوگ وہاں ان کو دیکھتے ہیں تو بڑے تاجب کی بات ہے کہ ایسے ادارے ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں جن کے ممبر یہاں ہیں وہ دوسرے اداروں میں بھی رہتے ہیں وہاں ان کی تائید کی جاتی ہے اور ان لوگوں کو کہا جاتا ہے بھئی ہمیں وہاں ادارے میں آپ کی تائید کی ہے تو آپ اس ادارے میں ہماری تائید کریں تو یہ سلسلہ چل رہا ہے تقریباً پائنٹیس چالیس سال سے ہم لوگ یہ سلسلہ دیکھتے آ رہے ہیں تو اس کی طرف جو ہے عوام الناز کو اور خاص کر جو ممبر حضرات ہیں ان لوگوں کو توجہ دینی چاہیے اور خاص کر خصوصی طور پر یتیم خانہ آلِ اسلام پر تو اللہ کا فرمان بھی ہے وَيَسْأَلُونَكَانِ الْيَتَامَةِ یتامَةِ کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کئی آیتیں قرآن پاک میں اور آحادیس مبارکہ میں اتیموں کی تعلیم تربیت اور پرورش کے تعلق سے بتائی گئی ہیں اللہ کا ڈر اللہ کا خوف جو ہے ہونا چاہیے جیسے ہمارے حافظ سعید الدین صاحب نے بھی بتایا کہ پورے اچھے لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے دوسرے اداروں میں کیا کر رہے ہیں جانے دیجئے ہم تو کبھی ان اداروں پر توجہ نہیں دی لیکن خاص کر یتیم خانہ آلِ اسلام اسلام کا نمونہ ہے یہاں پر ہم لوگ عالم بھی حافظ بھی اور ڈاکٹر بھی انجینئر بھی سب بنا سکتے ہیں اللہ نے سب سہولتیں یہاں مہیا کرائی ہیں اس کا بے انتہام لوگ پیدا اٹھا سکتے ہیں تو تمام مبران سے ہماری درخواست ہے کہ اچھے لوگوں کا وہاں انتخاب کریں اور جو ہے انتخاب کریں اور خصوصاً آپ نے دیکھا کہ کتنے اچھے اغراض و مقاسد کے ساتھ یہ ٹیم سامنے آئی ہوئی ہے بہتر ہے کہ آپ لوگ اس ٹیم کا جو ہے مکمل طور پر تعاون فرمائیں معاشرے میں یتیم خانہ اہل اسلام کی پہچان کیا ہے ایک سو تیس سالہ اٹھارہ سو باننوں میں شروع ہوا یہ ادارہ باعث فخر بزرگوں نے بچوں کی یتیم بچوں کی تعلیم کی خاطر ان کی پرورش کی خاطر ان کو ایک اچھے شہری بنانے کی خاطر ایک اس کے اغراض و مقاسد کے خاطر تائک لیا گیا ہے ایک سو تیس سال سے نشیب و فراز کی منزلیں تائک کرتا ہوا الحمدللہ یہ ادارہ وسائل کی حد تک کامیاب ہوا ہے کامیاب ہوا ہے وسائل کی حد تک ان لوگوں کو میں مبارک بات بھی دینا چاہوں گا جنہوں نے ذاتی مفات کے بنا خلوص نیت کے ساتھ اس کو ڈیولپمنٹ پہیں اس کے ڈیولپمنٹ پہیں حصہ لیا ہے ان کے وقت کی خربانی دی ہے دن رات اس میں لگے رہے ہیں ان کے لئے میں دلی مبارک بات دوں لیکن افسوس برے افسوس کی بات ہے کہ اس ادارے کے بعد جو غیر خوموں نے ادارہ آجائے کہ بی جی ایس سوامی کا ادارہ ہے تمکور کے سوامی کا ادارہ ہے وہاں ان کی پہچان کیا ہے معاشرے میں ان کی پہچان ہزاروں کی تعداد میں یم بی بی ایس ڈاکٹر ہزاروں کی تعداد میں لائرز ہزاروں کی تعداد میں انجینئرز اور آئی ایس کے ایس آفیس ہرس بنے ہی وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں بچے وہاں مفت کھانا کھا رہے ہیں بچوں کی غزائیت کا نظام ہو رہا ہے کپڑوں کا نظام ہو رہا ہے رہن سہن کا نظام ہو رہا ہے اور یہاں بی جی ایس سوامی کے پاس جو پچاس ساٹھ سال کا ادارہ ہے وہاں اندھے بچوں کا بھی وہاں پہ ایک بریل کا انتظام ہوا ہے جا کے چند پٹنا اور رام نگرم کے درمیان ہم دیکھ سکتے ہیں سولہ سترہ اٹھارہ سال کی بچیاں شمشن نیسہ قائر نیسہ بدر نیسہ ایسے بچیاں وہاں پر اندھے بچے وہاں پر اٹھارہ و انیس بچے وہاں پر موجود ہیں جب میٹرو کا ہوا موبول صاحب زندہ تھے تو میں نے جھگڑا کیا تھا ان سے کہ ایک دو کروڑ روپائیں کا ایک بہترین معذور طبقے کا اندھےوں کا یہ کرو زمینوں کو خرید کر زمین زمین لے کر ایسا کرنا ہمارا ساری ریاست میں ایک ادارہ نہیں ہے جہاں معذور بچے اندھے بچے ہماری تعلیم پا سکیں ہمارے بچیاں جو نازو کمر میں جا کے غیروں کے پاس بھجن گاتے بیٹھے ہیں یہ ہمارے لئے شرم کا مقام ہمارے اتنے وسائل ہونے کے باوجود ہمارے سالانہ چھے چھے کروڑ روپائے آمدنی ہونے کے باوجود صرف تین سو ستر بچے کیا ایک سو بیس بینگلور میں سلمس نہیں ان کو انتظار کرتے بیٹھیں گے کہ جب پڑے لکھے لوگوں کو ہی معلوم نہیں کہ آرفانیچ کہاں ہے ڈیکنسن روڈ میں دانشوروں کو معلوم نہیں ہے کہ آرفانیچ کہاں ہے ہمارا اختیار پر آنا نہ آنا وہ اللہ کی مرضی ہے اگر اللہ نے موقع دیا عتیم بچوں کی خدمت کرنے کا تو سب سے پہلا ہماری ٹیم میں ایک عالیمہ ہیں بچیوں کے لئے ہم عالیمہ کا کورس اسٹارٹ کریں گے اس سلسی کے بعد وہ عالیمہ کا کورس کریں گی اور ان کی شادیوں کا نظام باقیدہ جس طریقہ جامعہ مزید میں ہو رہا ہے اس طریقے سے باقیدہ ان کو ماس میریجز کر کے ان کے گھر کو ان کو پہنچائیں گے دوسرا لڑکوں کے لئے اگر وہ ڈگری کر لے کر اپنے طور پر خود کفیل بننا چاہتا ہے کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کو مالی ایانت دے کر اس کو ایک شرائط کے اوپر اس کو مالی ایانت دے کر اس کو کھڑا کریں گے اس کا بزنس وہ سٹارٹ کریں تاکہ وہ یہاں سے جا کر اسلسی ہوتے ہی بھگا دالیں اور یہ عالی تعلیمیات ڈگری ہونے کے بعد اگر ماسٹر گریجویشن کرتا ہوں لیکن اس کو بھی بھگا دیے ایسا نہیں ماسٹر گریجویشن بھی کرائیں گے پی ہیش ڈی تک پڑھائیں گے ای 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 کامپیٹیوڈی ایگزامس کے لئے بھی موقع دیں گے ایک بہترین لیبرری وہاں کا قیام ہوگا انشاءاللہ اگر اللہ تعالی ہمیں موقع دیا تو لیبرری کا قیام ہوگا کامپیٹی ای 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 نس میں بچے بیٹھیں گے اور ماسٹر گریجوشن تک بھی ان کو وہاں رہنے کا انتظام ہوگا اور اگر خود کفیل بننا چاہتا ہے تو اسے مالی طور پر اسے سہولت کر کے اس کو کھڑا کر کے یہ اصل یہ پہچان ہے یہ پہچان ہے یتیم خانے کی صرف کھانا دینا کپڑا دینا چھ سال سے اٹھارہ سال تک پڑھا کے ان کو باہر بھیج دینا یہ یتیم خانے کی پہچان نہیں ہے یہ پہچان بنانے کے لیے اوارڈ ملا ہے سنا میں ایکسلنس اوارڈ کس کے لیے بلڈنگوں کے لیے رینویشن کے لیے جو آمدی زیادہ ہے اس کے لیے ارے اصل بچوں کو پڑھانا ہے بچوں کو عالی تعلیم دلانا ہے ڈاکٹر بنانا ہے انجنئر بنانا ہے لائر بنانا ہے یہ ہماری یتیم خانے کی پہچان ہے ہماری یتیر ہے کے لیے تو ان بچوں کو یہ احساس سیکریٹی کے طور پر جن کے قدمات جاری ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور محمد امتیاز صاحب ہیں جو ریٹائیڈ ہوئے ہیں اور محمد قبیر حمد صاحب مہداروں میں سے محترم خلیل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور نوجوان چہروں کو ہم نے نمائم دی دینے کی کوشش کی ہے جس میں وسیع اللہ نامی ایک نوجوان چہرہ جو تقریباً تیس دو تیس ساتھ ہے اس لیے کہ ان گزرگوں کے زیرے سایا رہ کر ایسے نوجوان آگے بڑھے اور مستقبل میں وہ اپنا نظام سونا لے یہ تمام چیزوں کو سنبھالنے کے لیے ایسے چہرے سامنے آئے اور پھر محترم کے نشاء رامل صاحب جو توقل مستان کے صدر ہیں درگاہ کے وہ بھی ہماری ٹیم میں شامل ہیں اور محترم سمیو اللہ صاحب جو اس تاج پرینٹرز جو شہر کا ایک بڑا پرینٹرز کی دنیا میں بڑا نام رکھنے والا ادارہ وہ اس کے بڑا نی محترم میں اس کے پرینٹر محترم سمیو اللہ صاحب موسیقی 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 موسیقی